بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفلام علیکم ڈاکٹر ایچ وی ای سی آر کی جانب سے خوش آمدید سسکرائب کیجئے ڈاکٹر ایچ وی ای سی آر اور پریس کیجئے بیل آئیکن ڈاکٹر ایچ وی ای سی آر ڈا الٹیمیٹ لرننگ سولوشن ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم کمیشن ریفریجریشن سسٹم کے طور پر استعمال ہونے والے ایک ریفریجریشن سسٹم کا مطالعہ کریں گے جسے ہم کمپاؤنڈ ریفریجریشن سسٹم کے نام سے جانتے ہیں یہ ریفریجریشن سسٹم ایسی جوگوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہت کم درجہ حرارت حاصل کرنا ہو اس ریفریجریشن سسٹم میں ریفریجریشن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے دو یا دو سے زیادہ کمپریسر ایک ساتھ سلسلہ وار یعنی کے سیریز میں اس طرح جوڑے جاتے ہیں کہ پہلے کمپریسر کی بسچارج کو دوسرے کمپریسر کی سکشن بنا دیا جاتا ہے اور دوسرے کمپریسر کی بسچارج کو تیسرے کمپریسر کی سکشن بنا دیا جاتا ہے یعنی پہلے کمپریسر کی بسچارج دوسرے کمپریسر کی سکشن کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے دوسرے کمپریسر کی بسچارج تیسرے کمپریسر کی سکشن لائن کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے اسی طرح باقی کمپریسوروں کو بھی جوڑا جاتا ہے آخر میں آخری کمپریسور کی ڈسچارج لائن کو کڈنسر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کڈنسر میں خارج ہونے والی اس ریفریجنٹ کا دباؤ اور درجہ حرارت دو یا دو سے زیادہ کمپریسوروں سے خارج ہونے کے بعد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ ریفریجنٹ سوپر ہیٹ ہوچ کی ہوتی ہے اس ریفریجنٹ کو کڈنسر میں کولنگ میڈیا کی مدد سے تھنڈا کر کے مایہ حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے کمرشل ریفریجیشن سسٹم ہے تو اس میں کولنگ میڈیا کے طور پر ہم پانی استعمال کریں گے یعنی اس میں وارٹر کول کڈنسر استعمال ہوتا ہے تو یہ ریفریجنٹ اپنی حرارت پانی میں منتقل کر دیتی ہے اس طرح یہ ریفریجنٹ تھنڈی ہو کر مایہ حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سب کول ہو جاتی ہے وہاں سے یہ مایہ ریفریجنٹ لیکوڈ سیور میں کٹھی ہوتی ہے اور لیکوڈ سیور سے نکل کر ریفریجنٹ کنٹرول کے ذریعے ایویپوریٹر میں داخل ہو جاتی ہے کمپاؤنڈ ریفریجیشن سسٹم میں تھرمو سٹیٹک ایکسپنشن وال بطور ریفریجنٹ کنٹرول استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے ہی یہ ریفریجنٹ ایویپوریٹر میں داخل ہوتی ہے تو ایویپوریٹر کے کم دباؤ کی وجہ سے یہ ریفریجنٹ کھولنا شروع کر دیتی ہے یعنی بوائل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایویپوریٹر سے حرارت جذب کر کے بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ کولنگ پیدا ہوتی ہے وہاں سے سکشن لائن کے ذریعے کمپریسر اسے دوبارہ کھینچ لیتا ہے اس کا دباؤ بڑھا کر کڈنسر میں اسے خارج کرتا ہے اور اس طرح یہ ریفریجنٹ سرکٹ میں گردش کرتی رہتی ہے اس قسم کے ریفریجیرشن سسٹم میں درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی ترمو سٹیٹ استعمال کیا جاتا ہے اور اس ایک ہی ترمو سٹیٹ کی مدد سے تمام کمپریسروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے کمپاؤنڈ ریفریجیرشن سسٹم میں چونکہ ایک کمپریسر سے خارج ہونا بھی ریفریجنٹ دوسرے کمپریسر کی سکشن بنتی ہے یعنی ایک کمپریسر سے جو ریفریجنٹ خارج ہو رہی ہے جو اس کی ڈسچارج لائن ہے اس میں سے جو ریفریجنٹ نکل رہی ہے وہ دوسرے کمپریسر کی سکشن میں داخل ہو جاتی ہے اس لیے کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہر دو کمپریسر کے درمیان ریفریجنٹ کا درجہ حرارت کچھ کم کرنے کے لیے انٹرکولر استعمال کیا جاتا ہے انٹرکولر کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم بات کرتے ہیں کمپریسر سے ڈسچارج ہونے کے لیے ریفریجنٹ کا دباؤ اور درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اسے ویسے ہی دوسرے کمپریسر میں داخل کر دیا جائے تو اس کمپریسر کے سلنڈر کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا اس کا درجہ حرارت انٹرکولر کی مدد سے کچھ کم کر لیا جاتا ہے لیکن خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ ریفریجنٹ کرنس نہ ہو یعنی مایا حالت میں تبدیل نہ ہو اس طرح وہ ریفریجنٹ دوسرے کمپریسر میں داخل ہو جاتی ہے اور دوسرے کمپریسر سے تیسرے میں اور پھر کڈنسر میں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اس قسم کے ریفریجنٹ سسٹم میں ہر کمپریسر کے ساتھ الہدہ الہدہ آئل سپریٹر لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ دباؤ والی ریفریجنٹ کے ساتھ تیل کچھ مقدار آگے کڈنسر میں نہ چلی جائے اور اس طرح کمپریسر میں آئل کی سطح کم ہو جائے گی اور آئل کا لیول برقرار نہیں رکھا جا سکے گا آئل سپریٹر کی مدد سے آئل کا لیول برقرار رکھا جا سکتا ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انٹرکولر کی انٹرکولر بنیادی طور پر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو دو کمپریسر کے درمیان استعمال کی جاتی ہے تاکہ پہلے کمپریسر سے نکلنے والی ریفریجنٹ کے درجہ حرارت کو کچھ کم کیا جا سکے انٹرکولر بنیادی طور پر ایک ہیٹ اکسچینجر ہوتا ہے جو کہ ہیٹ اکسچینج کرتا ہے زیادہ درجہ حرارت پاری ریفریجنٹ کی اس طرح وہ ریفریجنٹ کچھ تھنڈی ہو جاتی ہے لیکن مایا حالانے تبدیل نہیں ہوتی شکل میں ایک مکمل کمپاؤنڈ ریفریجیریشن سسٹم دکھایا گیا ہے جو کہ دو کمپریسروں پر مشتمل ہے یہ پہلا کمپریسر ہے اور یہ دوسرا کمپریسر ہے پہلے کمپریسر کی ڈسچارج لائن کو دوسرے کمپریسر کی سکشن لائن کے ساتھ جڑا گیا ہے پہلے کمپریسر سے ریفریجنٹ جب ڈسچارج ہوتی ہے تو یہ دوسرے کمپریسر کی سکشن بن جاتی ہے لیکن دوسرے کمپریسر میں داخل ہونے سے پہلے اسے درمیان میں لگے ہوئے اس انٹرکولر سے گزارا جاتا ہے اس انٹرکولر سے جو کہ بنیادی طور پر ایک ہیٹ اکسچینجر ہوتا ہے کی مدد سے ریفریجنٹ کے درجہ حرارت کو کچھ کم کر دیا جاتا ہے اس طرح یہ ریفریجنٹ کچھ کم درجہ حرارت کے ساتھ یا کچھ تھنڈی ہو کر دوسرے کمپریسر میں داخل ہوتی ہے لیکن اس بات کو خیال لکھا جاتا ہے کہ یہ ریفریجنٹ صرف اس کا درجہ حرارت کچھ کم ہو یہ ریفریجنٹ کرننس نہ ہو مایا حالت میں تبدیل نہ ہو دوسرے کمپریسر سے اس ریفریجنٹ کا دباؤ مزید بڑھایا جاتا ہے اور یہ ریفیجنٹ اس ڈسچارج لائن کے ذریعے کڈنسر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے یہ اس ریفیجیشن سسٹم کا کڈنسر ہے جو کہ وارٹر کول کڈنسر ہوتا ہے یہاں پہ اس ریفیجنٹ کو جو دونوں کمپریسنوں سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس کڈنسر میں آتی ہے اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے مایا حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے اور سب کول کر کے اس لیکوڈ سیور میں بھیج دیا جاتا ہے اس لیکوڈ سیور میں مایا ریفیجنٹ کٹھی ہوتی رہتی ہے اور مایا ریفیجنٹ یہاں سے آگے ریفیجنٹ کنٹرول کی طرف جاتی ہے ریفیجنٹ کنٹرول کے طور پر تھرمو سٹیٹک ایکسپینشن وال استعمال کیا جا رہا ہے اس سسٹم میں اس ریفیجنٹ کنٹرول کی مدد سے یہ ریفیجنٹ ایوپوریٹر میں داخل ہوتی ہے یہاں پہ اس ایوپوریٹر میں دباؤ کم ہونے کی وجہ سے کھولنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے لئے اسے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آسانی سے بخارات بن سکے یہ حرارت اس کیبنٹ سے حاصل کرتی ہے ریفیجنٹ اس کیبنٹ سے حرارت حاصل کر کے یہاں پہ نتیجے کے طور پہ کولنگ پیدا ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ ریفیجنٹ جو مایا حالت میں تھی یہ دوبارہ بخارات کے حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پہلا کمپریسر پھر ان بخارات کو کھینچ کے ان کا دباؤ بڑھاتا ہے اور انہیں دوبارہ سسٹم میں گردش کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے یہاں پہ اس تصویر میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کمپریسر کے ساتھ الگ آئل سپیٹر استعمال کیا گیا ہے چونکہ کمپریسر سے خارج ان کے بعد ریفیجنٹ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو اس بڑے ہوئے دباؤ کے ساتھ کمپریسر آئل کی کچھ مقدار بھی سسٹم میں داکل ہو سکتی ہے لہٰذا آئل سپیٹر لگایا جاتا ہے تاکہ ریفیجنٹ سے آئل کو الگ کیا جا سکے اور کمپریسر میں آئل کی سطح کو برقرار رکھا جا سکے شکل میں موجود رنگوں کی مدد سے بھی اس ریفیجیشن سسٹم کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے شکل میں موجود گلابی رنگ ہائی پریشر ویپر کو ظاہر کر رہا ہے جبکہ گہرا سرخ رنگ ہائی پریشر لیکوڈ کو ظاہر کر رہا ہے ہلکہ نیلا رنگ لو پریشر ویپر کو ظاہر کر رہا ہے جبکہ گہرا نیلا رنگ لو پریشر لیکوڈ کو ظاہر کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کمپاؤنڈ ریفیجیشن سسٹم آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ گیا ہوگا اس کے کام کرنے کا طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر مزید اس سلسلے میں کوئی رہنمائی درکار ہو کسی قسم کا کوئی سوال ہو کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ